اسلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں سیکر کی کہ سیکر کی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں سیکر وڑنے کی لئے بیتاب ہے اور یہ ہمارے دوز جو ہیں اس کو ٹریننگ کروا رہے ہیں یہ دیکھیں جب یہ اڑیلستان میں ہوا بہت تیز ہوتی ہے تو یہ اپنا فر کھولتا ہے اور یہ دیکھیں سامنے دوسرا شخص کھڑا ہے اس کے پاس دوزی میں جو ہے کبوتر یا اور کوئی فرندہ بداوا ہوگا جس پہ یہ حملہ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کس طرح جو ہے یہ اس کو جو ہے فرننگ کے دوران جو ہے سب سے اچھا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کو بلٹ کو جو ہے جو ہمارا سیکر فائل کرنا ہے اس کو اپنے پاس پاس ہی اڑایا جائے زیادہ دور فلائر نہیں کرنے کیا جائے یہ دیکھیں کہ اس عمل کو جو ہے سٹے لگوانے کا عمل کہتے ہیں یہ جس طرح کبوتر پہ حملہ کر رہا ہے اور گوشا کی جو کھڑا ہوا ہے اس کو ہٹا لیتا ہے پیچھے سے اور شکاری اور جو ہے پرندے کے درمیان یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ فاصلہ برقرار رہا ہے اس کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے قریب قریب اڑا ہے جبکہ اس کے پر بھی ہیں سب کچھ ہے اس کا یہ دور زیادہ دور فلائر نہیں کر رہا یہی جو ایک بازدار ہے اس کی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کا پرندہ اس سے بلکل معنوس رہے زیادہ دور نہ جائے اور یہ دیکھیں کس طرح ہے اس عمل کو جو ہے ٹیمپنگ کا عمل کہا جاتا ہے یہ پرندے کو ٹیمپ کرنا کہتا ہے یہ پرندے ٹرین نہیں ہوتے یہ ٹیمپ ہوتے ہیں کیونکہ یہ وائلڈ ہوتے ہیں ٹیمپ مطلب یعنی کہ ہاتھ پہ بیٹھ جائیں گے اور ہم سے مانوس ہو جائیں گے بس اس طرح انسانوں کا ڈر خوف جو ہے ان کے دل سے نکل جائے گا باقی یہ ہوتے وائلڈ ہی ہیں ان کو اگر انسان ایک ارسا اپنے ہاتھ پہ نہ بٹھائے تو یہ پھر سے وائلڈ ہو جاتا ہے انسانوں سے ڈرڈنے لگتا ہے سب سے جو عمل میں ٹریننگ کے دوران جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ڈرڈ نکالنا پرندے کا ڈرڈ نکالنا انسانوں سے جب انسانوں سے پرندے کا ڈرڈ نکل جاتا ہے تو یہ آرام سے اس کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے اور جو ہے اس کو پاس آنے دیتا ہے اس کے پاس پاس رہتا ہے دور نہیں جاتا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا مزید ایسی ویڈیو اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ویڈیو دیکھئے آپ پوری ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اوٹ unsure خورب Não اور